اسلام علیکم جی خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل شفکا نیازی ٹی اے پر دوستو کیسے آپ سے امید کرتا ہوں اچھوں گے دوستو اگر آپ کو ویڈیو ڈیٹنگ سیکھنی ہے یا پھر ویڈیو ڈیٹنگ کرنی ہے تو یہ والی اپلیکیشن آپ کے پاس ہونی ضروری ہے کون کون سی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اوپر والی تین اپلیکیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیپ کٹ پڑی ہوئی ہے ان شوٹ پڑی ہوئی ہے کائن ماسٹر پڑی ہوئی ہے اب ان تینوں میں سے آپ نے ایک اپلیکیشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے جس پر آپ نے ویڈیو ڈیٹنگ سیکھنی ہے یا پھر کرنی ہے کیونکہ تینوں اپلیکیشن کا ایک ہی کام ہوتا ہے صرف فیوچر کا تھوڑا سا آپ کو ملے گا کہ اس میں کوئی فیوچر چینج ہوں گے لیکن کام ایک طرح کرتا ہے آپ نے اگر ایک اپلیکیشن سیکھ لی دوسری چلانا آپ کو خود بخود آ جائیے تو اگر آپ کیپ کٹ کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ صرف انٹرنیٹ کے ذریعے ہی آپ اس پر اچھے فیوچر استعمال کر سکتے ہیں ان شوٹ اور کائن ماسٹر آپ کو فری میں مل جائیں گی یہاں پر یہاں کی بغیر انٹرنیٹ کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو بائے کرنا پڑے گا اس کو کیپ کٹ جو ہے وہ بائے نہیں کرنی پڑے گی اس کا انڈ پر لوگو آتا ہے واتر مارک آتا ہے تو اس کو آپ ریموو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ان شوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان شوٹ پر آپ کو لوگو شو ہوگا اگر آپ موڈ اپلیکیشن انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو گوگل سے مل جائیں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ پنگزل لیپ اپلیکیشن جو چوتھے نمبر پر میں نے رکھی ہوئی ہے یہ گرافک ڈیزائننگ کے لیے آپ کو یہ دونلوڈ کرنی ہوگی کیونکہ یہاں پر اگر آپ نے کوئی لوگو ویڈیو میں ایڈٹ کرنا ہے یا لگانا ہے یا کوئی نم ویڈا لکھنا ہے تو اس کے ذریعے آپ اچھی طریقی کے ساتھ اور اچھے ڈیزائن کے ساتھ لکھ سکتے ہیں اب چلیے ان شوٹ پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو کیپ کٹ پر بھی آپ کو بتا دوں گا کیپ کٹ میں زیادہ فیوچر ہیں ان شوٹ میں بھی فیوچر ہیں اور کائن ماسٹر میں بھی اپنے فیوچر ہیں یہاں پر ان دونوں یعنی ان شوٹ اور کائن ماسٹر کے مقابلے میں کیپ کٹ میں فیوچر زیادہ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ صرف انٹرنیٹ پر چلتا ہے اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو آپ کیپ کٹ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو سائنگ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں ادرواز آپ کو ضرورت نہیں ہے یہاں پر یہ چیزیں پڑی ہیں آپ نے کوئی سی بھی کوئی ویڈیو کوئی فوٹو یہاں پر نیو پروجیکٹ پر کلک کر کے انسٹال کر لینا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ٹک ٹک یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر کافی اچھی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں کافی زیادہ فیوچر آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نیو پروجیکٹ پر کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے نیو پروجیکٹ پر کلک کیا یہاں پر ہم کوئی بھی ایک ویڈیو یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ یہ ایک مرگی کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے اس کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس ویڈیو کو کلک کیا کلک کرنے کے بعد نیچے ایڈ کو اپشن آ جائے گا اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے جب اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کی ریشو سیلیکٹ کرنی پڑے گی اب یہ ویڈیو ہے اگر آپ ٹک ٹک پر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر نیچے دیکھیں یہ آپ کے پاس ٹولز پڑے ہوئے ہیں یہ ٹول پڑے ہوئے ہیں ان میں سے آپ کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا یہاں پر دیکھیں ریشو کا پڑا ہوئے ہے ریشو کا اپشن ہے سب سے پہلے یہ ٹول آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ اگر آپ نے ٹک ٹوک پر ویڈیو پلوڈ کرنی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں نائن ریشو سولوں والی ویڈیو اوپر ٹک ٹک کا لوگو بن ہوگا ہے یہ والا آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جب یہ سیلیکٹ کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کا اوپر نیچے ویڈیو ہو رہی ہے اوپر سے بھی تھوڑی سی کالی اور نیچے سے بھی کالی خالی جگہ آ رہی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی ویڈیو کو دونوں انگلیاں آپ نے اپنی سکرین پر رکھنا ہے اور اس کو زوم کر لینا ہے اس کو ایسے ایڈجیسٹ کر لینا ہے جب اب یہ ایڈجیسٹ ہو جائے گی سمجھو کہ یہ ٹک ٹوک کی ویڈیوز بنیں گی اگر آپ سیف کریں گے تو یہ ٹک ٹک کی ویڈیو ابھی میں آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں یہ ویڈیو ہے یہ آپ ٹک ٹک پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فیس بک یوٹیوب ریلز پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں اگر آپ نے انسٹرگرام کی ویڈیو بنانی ہے تو اس پر آپ نے کلک کرنا ہوگا پھر اس کو آپ پکڑ کر تھوڑا سا زوم آؤٹ کر دیں گے اس کو آپ نے اپنے سکرین کے لیول کے برابر رکھ لینا ہے ایسے ٹھیک ہے تو یہ اب انسٹرگرام کے لیے اگر یوٹیوب کے لیے کرنی ہے تو یوٹیوب کے لیے آپ اگلا ریشو سلیٹ کریں گے تو یہ یوٹیوب کے لیے ویڈیو بن جائے گی تو یہاں سے یعنی کہ آپ کا ریشو سلیٹ ہوگا اس کے علاوہ آپ یہاں پر کافی فیچر دیکھ سکتے ہیں جو آگے جا کر ہم سیکھیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو یہاں پر ساؤنڈ ایڈ کرنا ہے تو وہ آپ یہاں پر یہ نیچے دیکھیں اینڈ ساؤنڈ کا اپشن لکھا ہویا اس پر آپ کے لیے کر کے ساؤنڈ کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اوپر آپ دیکھیں تو یہ والی جگہ ہے اس سے آپ اپنی ویڈیو کی کوئلٹی سیلیٹ کر سکتے ہیں ٹو کے فور کے بھی یہاں پر آپ کو مل جائے گی اگر ویڈیو کوئلٹی اچھی ہے تو فور کے میں یہاں پر سیو ہوگی اگر ٹو کے ہے اگر نارمل ہے تو پھر ٹو کے میں یہاں پر سیو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ اوپر یہ دیکھیں تیر کا نشان بنا ہویا اس پر جب آپ کلک کریں گے آپ کی ویڈیو سیو ہو جائے گی ٹھیک ہے ابھی نیچے دیکھیں نیچے کافی اوپشن لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مکمل ٹولز جو پڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ریشو کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ریشو سیلیکٹ کرنا آپ کو آگیا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے میں ویڈیو کو کٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے کیا کرتا ہوں ویڈیو کو کٹ کرتا ہوں جب کٹ کریں گے تو یہ نیچے دیکھیں سپلٹ کا اوپشن ویڈیو کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے سب سے پہلے ایسے ویڈیو کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد سپلٹ کا اوپشن ہے اس پر آپ نے کلک آ دینا ہے ابھی آپ چاہتے ہیں کہ آگے والی یہ جو ویڈیو ہے یہ سلو مو ہو جائے ٹھیک ہے اگر آپ سلو مو کرنا چاہتے ہیں تو سپیڈ پر آپ نے کلک کرنا ہے نورمل پر آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ والی جو جگہ ہے اس کو اگر آپ ٹو ایکس کی طرف لیں گے تو یہ سپیڈ اس کی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اور زیرو پوائنٹ ون ایکس کی طرف لیں گے تو اس کی سپیڈ سلو ہو جائے گی ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی سپیڈ بلکل سلو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اس ویڈیو کی سپیڈ بلکل سرو ہو گئی ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک پکچر ہے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ مرگی ہلار یہ اپنا سار اب یہاں پر یہ رک گئی ہے بلکل سرو ہو گئی ہے تو اس طرح سے آپ سلو مو بھی بنا سکتے ہیں مزید اس کے فیوچر کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کیسے ڈٹ کرتے ہیں اس میں چیزیں کیسے ایڈ کرتے ہیں وہ ساری چیز میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ نے یہاں پر کوئی لوگو وغیرہ یا پھر کوئی اس کے اوپر فوٹو ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر آورلے کا آپشن ہوگا آپ کے پاس آورلے پر آپ کلک کریں گے ایڈ آورلے پر آپ نکلی کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر کوئی بھی فوٹو ویڈیو آپ یہاں سے سلیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ والا فوٹو میں اس پر سلیٹ کروں گا تو یہ فوٹو آپ یہاں پر کسی بھی جگہ پر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس فوٹو کو پکڑ کر ٹھیک ہے سکرین کو زوم ان زوم آؤٹ کریں گے تو یہ فوٹو چھوٹا بڑا ہو جائے گا اس طرح سے آپ یہاں پر ایڈ کر کے اس کو فل سکرین پر ایسے کھین سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کیپ کٹ کو استعمال کریں گے تو کیپ کٹ کے اینڈ پر یہاں پر اینڈ پر دیکھیں گے یہ آپ کو لوگو وارٹر مارکس کا دکھائی دے گا آپ نے اس لوگو کو سلیٹ کرنا ہے سلیٹ کرنے کے بعد نیچے دیکھیں گے یہاں پر آپ کو ڈیلیٹ کا آپشن دکھائی دے گا اس کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کلک کریں گے اوپر ایرو کے نشان پر تو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ سیو ہونا شروع ہو جائے گے یہ دیکھیں سیو ہونا شروع ہو گیا اس طرح سے آپ ویڈیو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں یہ ایک بیسٹ اپلیکیشن ہے میں آپ کو مزید بھی سکھوں گا اس کے بارے میں کیسے مکمل ویڈیٹ کرتے ہیں وہ بھی مکمل کر کے بتاؤں گا فیلحال میں آپ کو تھوڑے سے ٹولز کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے جو کہ آپ کے روز مرا کے ویڈیوز میں استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو نارمل جو ٹولز تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے اب انشاءاللہ اور بھی ایفیکٹس وغیرہ کے آڈیو وغیرہ کے ٹیکس وغیرہ کے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے جا کر ہم آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے اور چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو آپ نے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے ایکن کو لازمی آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ نیکس ویڈیو آپ تک پہلے پہنچیں تو دعوی میں یاد رکھی گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھی اور خاص ٹوپک کے ساتھ تو تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ